الحمدللہ قفا و سلام علی عباده اللذین استقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَخَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ عَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكِ غَلَالِ مُّدِينَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وغالده والناس أجمعین حوک ما قال عليه الصلاة والتسلیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْحُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی جُلْكَرِيم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نششت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی بہت بابرکت تصنیم نشرتی في ذكر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درست چل رہا ہے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ذكر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے امن آفیت اور سلامتی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اور اس کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور دوسری نیت اور ارادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ذكر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت آپ کی اطاعت آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں واقعہ میراج سے مجدد حانوی رحمت اللہ علیہ نے کچھ زندگی گزارنے کے آداب یا اسباق بیان کیے ہیں تو اس پر بات چل رہی تھی ان آداب میں سے ایک عدب یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تخفیف عدد سلاة کی درخواست کیجئے نماز کی جو تعداد ہے اس میں کمی کی درخواست کیجئے تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیر خواہی کرنا عمر مطلوب ہے جس کو مشورہ دیے جائے وہ اپنے سے رتبے میں بڑا ہی ہو اس پر کل بات چل رہی تھی کہ اپنے سے بڑے کو مشورہ بہت عدب کے ساتھ دینا چاہیے صحیح الفاظ کے انتخاب کے ساتھ دینا چاہیے اور اسی طرح سے اپنے سے بڑوں سے مشورہ کرنا بھی چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اور پھر اس کی ساری تفصیل کلرز کی گئی کہ اس کے عداب کیا ہے پھر ان واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے تخفیف سلاة کی درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا تو آپ نے اس مشورے کو قبول فرمایا تو آپ نے تخفیف سلاة کی درخواست کی اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورے کو قبول کر لینا محمود ہے مفید مشورے کو قبول کر لینا یہ محمود ہے کہ جب ایک آدمی مخلص ہے اور اس کے خلوص میں کوئی کلام نہیں ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ کوئی مشورہ دے رہا ہے تو پھر اس کے مشورے کو قبول کر لینا چاہیے اس مشورے کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ خیرفاہی پر مبنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول فرما لینا اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف سلاة کی درخواست پیش کرنا اب اس مشورے میں کتنی خیر ہے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ نمازوں کا پڑھنا لوگوں پر بھاری ہے پانچ نمازوں کا پڑھنا اگر پچاس نمازیں فرض ہوتی ہیں اور چوبیس گھنٹے کا وقت ہوتا تو پتہ چلا کہ ہر گھنٹے میں دو سے زیادہ نمازیں ہوتی ہر گھنٹے میں دو سے زیادہ نمازیں ہوتی تو کیسے آدمی اپنی کاروبار زندگی کو انجام دیتا کیسے اپنی اجدواجی زندگی کو انجام دیتا کس طرح سے آرام کرتا کہ ہر گھنٹے میں دو سے زیادہ نمازیں کیونکہ اگر ہر گھنٹے میں دو نمازیں ہوں تو چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس ہوتی ہیں اور وہاں پچاس نمازیں تھیں تو اس کی کیا ترتیب ہوتی کیسے اس کو ادا کرتا تو کتنا خیرفاہی کا مشورہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس درخواست کو قبول فرما کر اس میں تخفیب فرما دی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول کیا تو اگر کوئی چھوٹا کوئی مفید بات کہہ رہا ہے تو اس کے مشورے کو اس وراء سے رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے اسے کیا پتا یہ کیا جانے ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں نہیں بلکہ اس چھوٹے کا مشورہ اگر مفید ہے اس کے اندر خیر نظر آتی ہے تو اس کام کو مان لینا چاہیے اس کے اندر بڑی آفیت ہوتی ہے کہ آج پانچ نمازیں پانچ نمازوں کے اوقات میں کتنا وقفہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان عشاء سے فجر کے درمیان کتنا وقفہ پھر فجر سے زہر کے درمیان کتنا وقفہ پھر اصحر مغرب عشاء تین قریب قریب نمازیں فجر سے زہر تک بھی وقفہ ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں بھی سستی اور کاہلی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ دانستہ طور پر نماز کو ترک کر دیتے ہیں حالانکہ نماز ایک ایسی چیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے اور یہاں تک فرمایا من ترک السلاة متعمدن بہت کفر کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا تو لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کافروں والا اس نے کام کیا کہ ایمان والا بندہ ہو اور کیسے وہ نماز کو ترک کر سکتا ہے تو اس نے کافروں والا کام کیا تو اس لیے مفید مشورے کو قبول کر لینا یہ محمود ہے پھر اگلی بات فرمائی کہ ان واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس امہ حانی کے مکان پر پہنچے تو رات میں آپ گئے تھے اور ابھی رات باقی تھی کیا واپس بھی آگا اور صبح کو نماز آپ نے نماز میں بیدار کیا نماز سب کے ساتھ پڑھی پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ آج رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لیے اٹھے نکلنے کی تیاری کی تو امہ حانی سمجھ گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جائیں گے تو باہر جا کر فریش کے لوگوں کو یہ واقعہ بتائیں گے کہ آج رات ایسا ایسا ہوا تو آپ کو وہ تکلیف پہنچائیں گے آپ کی بات کا وہ انکار کریں گے کیونکہ وہ تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے تو امہ حانی نے ایک بات کہی کہا کہ آپ باہر تو جا رہے ہیں لیکن اس قصے کو لوگوں سے نہ فرمائیے اس قصے کو لوگوں سے نہ فرمائیے تو اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار میں فتنہ ہوتا ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے کیونکہ مبنہ ان کے مشورے کا یہی اصل تھی کہ واقعہ تو صحیح ہے سچا واقعہ ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت پر مبنی بات کو اگر بیان کیا جائے تو اس سے فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سچ بات کو قبول نہیں کرتے اور ایک زدہ زدی اور عناد ایسا ہوتا ہے کہ اس عناد کی وجہ سے ایک فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو اس لئے امہانی نے آپ کو منع کیا کہ آپ باہر جا کر اس بات کا اظہار کسی سے نہ کیجئے کیونکہ نتیجہ کیا ہوگا کہ فتنہ ہوگا اور اس فتنے میں آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ تو ان کی سوچ تھی اور ان کی یہ سوچ بھی خیرخواہی پر مبنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے بچانا تھا اور ان کے فتنے سے محفوظ کرنا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ جو عمر دین میں ضروری نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے جو عمر دین میں ضروری نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے اور ضروری میں فتنے کی کچھ پرواہ نہ کی جائے جو ضروری چیز ہے اس میں پھر فتنے کی پرواہ نہ کی جائے اس ضروری کا اظہار ضرور ہونا چاہیے اس ضروری کا اظہار ضرور ہونا چاہیے اور پھر اس میں وہی بات آتی ہے کہ اس ضروری کے اظہار کا جو منصب ہے یہ علماء کا ہے علماء کا منصب ہے کہ علماء اس معاملے کو جانچ اور پرک کر اب اگر وہ اتنا ضروری معاملہ ہے کہ اگر اس پر اظہار نہ کیا جائے اور اس منکر کی نکیر نہ کی جائے اس برائی کی مضمت نہ کی جائے تو لوگوں میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اب وہاں پر قطع نظر اس سے کیا ضرر پیش آئے گا پھر وہاں پر اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہو اور لوگوں کے دین اور ایمان اگر غیر محفوظ ہوتے ہو تو پھر ایسی جگہ پر ایسے فتنے کی سرکوبی کے لیے وہاں پر اس کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین میں ضروری نہ ہو اب جیسے حالات حاضرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کو قبول کیا کہ اس سے پہلے وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی مثلا صرف فرض نماز کے لیے مسجد کو کھولا جائیں سنتیں گھر پہ پڑھ کر آئیں بعد کی سنتیں گھر جا کر پڑھیں پہلے ایسا نہیں تھا لیکن کیا وجہ صرف مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور بقیہ نماز بھی گھر میں جا کر پڑھتے تھے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر میں شاید نماز ہوتی نہیں ہے کہ ایک وضو بھی مسجد میں ہوتا ہے نماز بھی مسجد میں ہوتی ہے سنت بھی نفل اور سنت بھی نفل بھی سب مسجد میں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ان کو ویرانوں کے اندر تبدیل نہ کرو بلکہ اسے اللہ کے ذکر اور نماز سے اپنے گھروں کو آباد کرو پھر دوسری بات یہ کہ علماء نے یہ معاہدہ کیا کہ یہ جو وبا ہے اور یہ مرض ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو لگتا ہے چاہے اس کی علامت کسی کے اندر ظاہر نہ ہو بظاہر وہ آدمی تندرست ہے سہت مند ہے لیکن اس کے اندر وائرس موجود ہے اور علامت بھی کوئی ظاہر نہیں تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن وہ دوسروں کا بہت سو کا نقصان کر دے گا تو اس لیے کیا فیصلہ کیا کہ نماز میں فاصلہ دے کر پھڑا کیا جائے اب پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا کہ کاندے سے کاندہ ملا کر کڑے کیونکہ تعلیم یہی ہے کہ صفوں کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے اگر صفوں کے درمیان خلا ہوگا حدیث میں آتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی اور نماز کی صحت کا جو مدار ہے وہ صفوں کی درستی پر ہے اور پیچھے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں اس کا بڑا احتمام نظر آتا ہے لیکن وہی بات کہ ایک فتنے کو دور کرنے کے لیے اس بات کو قبول کیا کہ مسجدیں آباد رہے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی رہے چاہے فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو اب اس چیز کو ترک کر دیا اب جس چیز پر علامہ کا اتفاق ہو گیا اجمع ہو گیا اب اس کی حیثیت ایک شرعی اجمع کی ہو گئی اب اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے کیونکہ بعض جگہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو ملکے کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی جب حکومت کا اور علماء کا اور تمام مسرک کے علماء کا اس بات پر اجمع ہو گیا کہ اب اس کو شوشل ڈسٹینس سماجی فاصلوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر اس بات پر عمل کرنا چاہیے اب اگر مل کر کھڑا ہوا جائے گا تو مل کر کھڑے ہونے میں فتنہ ہے ممکن ہے کہ کسی کے اندر مرض ہو اور اس کی علامت ظاہر نہ ہو اور وہ مرض کسی دوسرے کو منتقل ہو جائے دوسرے کی زندگی کے لئے خطرہ بن جائے اس سے اس کے گھر والوں کے لئے خطرہ بن جائے کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ ایک ایک آدمی اپنے پورے گھر کو متاثر کرنے کا یا بہت سے لوگوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ ایک 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 عورت نے صرف کوریا میں بتیس لوگوں کو متاثر کیا ایسے سے باقیات سامنے آ رہے ہیں تو اس لیے امہ ہانی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس بات کو ظاہر نہ کیجئے وہ مشورہ بھی خیر خواہی پر مبنی تھا لیکن اس کے اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ معلوم ہوا آپ میں فرمایا کہ میں اس بات کو ضرور ظاہر کروں گا اب چاہے اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن میں اس کو ظاہر ضرور کروں گا تو آپ کے اس جواب سے یہ پتا چلا کہ جو عمر دین میں ضروری نہ ہو اس کو تو ظاہر نہ کیا جائے ایک چیز دین میں ضروری نہیں ہے اس کا درجہ کوئی فرض یا واجب کا ہی نہیں ہے اب اس پر لوگوں کو مجبور کرنا اس کو ظاہر کرنا تو دین کے اندر ایک فساد پیدا کرنا ہے لیکن اگر کوئی چیز ضروری ہے جیسے واقعہ میراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا تو پھر آپ نے فتنے کی پروہ نہیں کی کہ کیا فتنہ ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ نے جا کے حرم پاک میں سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر اس پر جو تان ہوئے احترازات ہوئے جو تکلیف آپ کو پہنچائی گئیں وہ اس کے علاوہ تھی لیکن آپ نے پروہ نہیں کی کہ کیا فتنہ پیدا ہوگا اس واقعہ کو ظاہر کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ کو آسمانوں کی سہر کرائی گئی اور میراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا پھر آخری بات یہ بیان کی مجدد حانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میراج کو بیان فرما رہے تھے تو ایک بات تو ابو جہل نے یہ کہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ذرا کچھ لوگوں کو اور بلالو آپ نے کہا کہ بلالو تو ابو جہل نے لوگوں کو آواز دے دے کر پکارا اور لوگوں کو بلائیا جب آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا تو اس مجمع میں سے کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ معلوم بھی ہے تمہارا دوست کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں رات کے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا اور وہ سارا واقعہ تو کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس تو ایک لمحے میں آسمان کی خبر والے آسمان سے خبر لے کر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ایک لمحے میں آسمان کی خبر زمین پر پہنچ جاتی ہے تو یہ تو کہ اچمبے کی بات نہیں ہے کہ وہ اگر آسمانوں پر چلے جائے اس پر کون سی حیرت کی بات ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حرم میں بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حالات سوچے کہ آپ نے جو دیکھا بیان کیجئے حضرت ابو بکر نے پوچھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی مسجد اقصہ کا سفر نہیں کیا تھا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا خود تاجلی تھے بہت بڑے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ وہاں کے حالات بتائیے تو اس کی غرض یہ تھی کہ چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھے ہوئے تھے بیت المقدس کو اقصہ کو تو آپ بتاتے جائیں گے اور میں اس کی تصدیق کرتا جاؤں گا تو اس میں کوئی بے عدوی کی بات نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ آپ وہاں کے حالات بتائیے کیونکہ بے عدوی کی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق کی غرض سے اس کی تائید کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کے حالات بتائیے تو پوچھے آپ سے حالات اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ تصدیق کرتے جاتے تھے صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا آپ نے سچ فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے حالات بتاتے جاتے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر تصدیق کی مہر لگاتے جاتے تھے تاکہ کسی کو انکار کی حمت نہ ہو کسی کو اعتراض کی حمت نہ ہو کہ ابو بکر جیسا شخص جب تعیید کر رہا ہے تو واقعی وہ بات سچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو اس کی غرض یہ تھی کہ میرے تصدیق کرنے سے کفار وسوق کریں گے اس کا یقین کریں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ مقالمت اہل حق و اہل باطل کے وقت تعیید حق کے لیے گفتگو میں ظاہرن مخالف کا طرفدار بن جانا بھی جائز ہے یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا آدمی حق پر ہے اب مخالف کسی بات پر اعتراض کر رہے ہیں مخالف زیادہ ہیں اور ہمارے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا بندہ ان کی طرف سے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جی آپ بتائیے یہ بات کیسے ہے تو اس کا مطلب ہو ان کا مخالف نہیں ہے بلکہ اس بات کو کہلوا کر ان کی تصدیق کر کے سچائی کی تصدیق کر کے ان کے باطل پروپیگنڈے کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ حالات بیان کیجئے نہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ مقالمت اہل حق اہل باطل کے وقت تائید حق کے لیے گفتگو میں ظاہراً مخالف کا طرف دار بن جانا بھی جائز ہے کہ بظاہر یوں لگے کہ یہ ان کی طرف سے بات کر رہا ہے لیکن اپنے آدمی کی تصدیق کر رہا ہے تو اس طرح سے کرنا یہ بھی جائز ہے اور ابو بکر نے جب اس واقعات پر تصدیق کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق علاقہ بتا فرمائے شدیق علاقہ بتا فرمائے تو اللہ تعالی اس واقعہ محراج کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور ان ایام کی اللہ برکات نصیب فرمائے اور اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور واقعہ محراج کی برکت سے اللہ تعالی اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ سارے عالم کو نجات عطا فرمائے پھر اس کے بعد مجدد حانوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ اسرہ کی جو ابتدائی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا ذکر ہے تو ان آیات کی کچھ تفسیر بیان کی ہے انشاء اللہ تعالی یہ آئندہ کل عرض کی جائے گی یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائی من ابدا علی حبیبی کا من زانت بہی نسرو و آخر دعوانا الحمدللہ رحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والا خبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمیدین اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاهوال والآقا وتقزیلنا بها جميع الهاجات وتطهرنا من جميع السیئات وترفعونا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغونا بها حقس الغایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الامار انکا على كل شيء خدیر اللہم رب الکل والحرم و رب المشعر الحرام و رب البيت الحرام و رب الرکل والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد من السلام ربنا آدنا في الدنيا حسنا و في الآخرة حسنا و خلع عذابا ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انتا على كل شيء خدیر ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من القاسرين اللہم اعننا على ذکریک و شکریک و حسن عبادتك اللہم وفقنا لما تحب و ترغا من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انکا على كل شيء خدیر اللہم ارزخنا حبك و حب حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزخنا حبك و حب من يحبوك و حب عمل يغربو الى حبك اللہم ارزخنا شهادتا بی سبیلك و جعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے خطایا سے درگزر فرمائے یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرمائے یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق اطا فرمائے یا اللہ اس واقعہ محراج کی کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے یا اللہ جو آداب ورز کیے گئے آداب کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے یا اللہ ہمیں باعدب بنا بے عدب ہونے سے بچا یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات اطا فرمائے اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کامل برکات نصیب فرمائے یا اللہ اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے ہمارے دل کی ظلمتوں کو خصاوتوں کو یا اللہ دور فرمائے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عزمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آپ کی اطاعت کرنے والا بنا اس ذکر حبیب کی برکت سے آپ کی معییت اور آپ کی شفاعت یا اللہ ہمیں نصیب فرمائے یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ سارے عالم کو اس کرونا وائرس سے نجات اطاع مائش کے قابل نہیں یا اللہ ہم تجھ سے تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تُو ہمیں پناہ دے دے یا اللہ تُو تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں تُو تیرے افو در گزر کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم سوالی ہیں سائل ہیں بکاری ہیں منگتا ہے اے اللہ تُو کریم داتا ہے کریم آقا ہے اے اللہ جو کریم کے در پر آتا ہے وہ نوازہ جاتا ہے اے اللہ تُو اپنے فضل کا معاملہ کرمائے اے اللہ اس وبا سے سارے عالم کو نجات عطا کرمائے اس کے مزیر اثرات سے بچا اس کے نقصانات سے بچا اس کو پھیلنے سے بچا یا اللہ ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما یا اللہ جو متاثرین ہیں انہیں صحت اور عافیت عطا کرما اے اللہ اس کا کوئی علاج بھی موجود نہیں شافی مطلق یا اللہ آپ کی ذات ہے اے اللہ آپ ہی شافی فرما یا اللہ جو اسپطالوں میں متاثرین ہیں انہیں بھی صحت اور عافیت عطا فرما یا اللہ ہمارے کاشف کے معمول کے اہل خانہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما یا اللہ وینٹی لیٹر سے ان کی واپسی فرما یا اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ گھر پہنچنا نصیب فرما یا اللہ ایک اور خاتون دبئی میں ہاسپٹل میں ہیں انہیں بھی صحت اتا فرما آفیت اتا فرما یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ہمارے بوڑوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما اے اللہ تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال کرما ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ تو ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما یا اللہ مشکل کی اس گھڑی میں یا اللہ تو ہی سب کا کارساز ہو جا اے اللہ تو ہی سب کا مددگار ہو جا اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اے اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما بے ٹھکانوں کو یا اللہ ٹھکانا عطا فرما یا اللہ سب کی اخراجات کی کفالت فرما سب کی تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما یا اللہ سب کا تو ہی کفیل ہو جا مددگار ہو جا اے اللہ کسی کو بے یار و مددگار نہ فرما اپنی نصرت اور معیت کو یا اللہ شامل حال فرما یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں خواہشات ہیں یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ مگا یا اللہ سوال کی زلت سے بچا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا سب کی عزت پوشی کو قائم فرما عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی ترقی عطا فرما آزا کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے بچا یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما اس ماہ مقدس کی کامل برکات یا اللہ نصیب فرما یا اللہ یہ دوسرا عشرہ بھی ابرخصتی کے قریب ہے یا اللہ اس کی ایک رات اور باقی ہے یا اللہ ہم کوئی ایسے کام نہ کر سکے جس سے مورد مقبرت بن جاتے تو ہماری یا اللہ کوتہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتہیوں کو غفلتوں کو سستی اور کاہلی کو معاف فرما یا اللہ ہمائے مورد مغفرت بنا یا اللہ مورد مغفرت بنا ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما ہمارے عائزہ اقربہ کی مغفرت فرما پوری امت حبیب کی یا اللہ مغفرت فرما یا اللہ جو آخری عشرہ آنے والا ہے یا اللہ اس میں تاخراتوں میں لیلت القدر بھی ہے یا اللہ لیلت القدر ہمیں عطا فرما اس رات کی تحریکی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما خوشیوں والی عید یا اللہ سب کو نصیب فرما سب کی زندگی میں اعمال میں سہت میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما راحتوں کا نزول فرما دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما ہر شر سے حفاظت فرما یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما عافیت دائمہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم وطب علینا انکہ انت التواب الرحیم وجز اللہ اننا محمدا سل اللہ علیہ و سلما ما هو اہلو و سل اللہ تعالی و سلما على النبی کریم آمین موسیقی 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 موسیقی